نمسکر دوستو پیار کو پہلے نام رادہ مہون کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار رادہ کے اوپر ہوتا ہے بہت بڑا اٹیک رادہ کو جلا کر ماننے کی ساجت رچنے والی دامنی کوسس کر رہی ہے کہ یہ گارڈ کاس پہنچ ہی نہیں پائے رادہ کے پاس تک اس لئے رادہ نہ ہی بچے تو ہی ٹھیک ہے لیکن بات کی جائیں رادہ کی تو رادہ اس سمیں سب سے زیادہ ٹینسن میں ہے کہ آخر کار یہ مازرہ کیا چل رہا ہے پورا کیونکہ اسے خودے بھی سمجھ نہیں آرہا کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے اس گھر میں کیونکہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ برا ہی ہوتا ہے اور بات کی جائیں اس گارڈ کی تو گارڈ پوری طریقہ سے رادہ کو کبر کرنے کی کوشس کر رہا ہے تاکہ رادہ کو کوئی دکت نہ ہو لیکن وہی رادہ بار بار ہیلپ کے لئے چلاتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ رادہ کو پت جانتا ہے کہ یہاں سے ہیلپ لینے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو ہر کوئی جانتا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی ایک نیا موڈ لینے کے بعد میں جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ دامنی کوشس کر رہے ہیں کہ ارادہ کو اٹھا کر کئی الگ جگہ ڈال دے جائے تاکہ وہ ختم ہو جائے تو کم سے کم اس گھر اور موہن کی جنگی سے الگ ہو جائے گی تو میرا سکون مل جائے گا لیکن دوست تو آخر کار موہن کو آہٹ ہو جائے گی کہ ارادہ کے ساتھ میں کچھ غلط ہونے والا ہے اور موہن وہاں پر پوستہ ہوا نظر آنے والا ہے دوستو ساتھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ موہن کو پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی اندیسہ ہو جاتا ہے کہ آخر کچھ تو برا ہونے والا ہے اور واقعی دوستو اس بار جو اس کو پہلے سے ہی آباس ہو گیا تھا وہ اور بھی جدہ دلچسپ ہے جب موہن بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ اگر تم کہیں جاتی ہو تو تم سب سے پہلے م باتا سکو گی ہاں یہاں جانا صحیح ہے یا ہاں جانا غلط ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر میری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جروع بتائے گا کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو تینکی شروع مات